ہم نے ایررز ان دے یوز آف ناؤنز کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں ہم نے رول نمبر ون ڈسکس کیا تھا ناؤن میں ایرر کو کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور پھر اس ایرر کو کریکٹ کیسے کرنا ہے پہلے ہم وہ رول رپیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم دو اور رول پڑھیں گے رول یہ تھا کہ کچھ ناؤنز اپیرنس میں ظاہری طور پر تو ہمیں پلورل لگتے ہیں بٹ ان کا یوز ہمیشہ کیا ہوتا ہے سنگولر ہوتا ہے وہ کون کون سے ناؤن تھے یہ والے نیوز، میتھیمیٹکس، ایننگز آپ نے اس کا سکرین شاور ڈے لیے بٹ اس رول میں ایک اور رول یہ تھا کہ ایسے الفاظ جن کے انڈ پہ کیا آ رہا ہو آئی سی ایس آ رہا ہو ان کو ہم دو طریقے سے یوز کرتے ہیں اگر آئی سی ایس والا لفظ کسی سبجیکٹ کو کسی مضمون کو شو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم سنگولر ورب لگاتے ہیں بٹ اگر وہ کسی سبجیکٹ کو شو نہیں کر رہا تو پھر ہم کیا لگاتے ہیں پلورل ورب لگاتے ہیں کیسے یہاں پہ میکینکس آر اڈیفکرڈ سبجیکٹ یہاں پہ میکینکس کس کو شو کر رہا ہے ایک مضمون کو اور ہم نے پڑھائے کہ جب کوئی آئی سی ایس والا لفظ ہے کسی مضمون کو شو کر رہے تو اس کے ساتھ پلورل نہیں بلکہ سنگولر ورب آتا ہے تو کیا آئے گا میکینکس آر اڈیفکرڈ سبجیکٹ اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا اور تیسرا رول دوسرا رول یہ کہتا ہے کہ ورڈز وچ ریٹین دیئر ایس اور یوز ایز پلورل کہ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اینڈ پہ کیا آتا ہے ایس آتا ہے ان کا ایس بھی باقی رہتا ہے اور ان کے ساتھ جو ورب آتا ہے وہ بھی کیا آتا ہے پلورل ورب آتا ہے گارمنٹس کنسسٹنگ آف ٹو پارس ایسے گارمنٹس جن کے دو حصے ہوں ٹھیک ہے ٹراؤزرز ہو گیا یہ کچھ ایسی گارمنٹس ہیں جب ان کو ہم ایسا سبجیکٹ یا ایسا نون یوز کرتے ہیں تو ان کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے پلورل ورب آتا ہے اور ان کا ایس بھی باقی رہتا ہے ٹولز اور انسٹرومنٹس سیزرز ٹھیک ہے سپیکٹیکلز گلاسز سکیلز شیڈز ٹھیک ہے ٹنگز یہ کچھ ایسے ٹولز اور انسٹرومنٹس ہیں جن کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے پلورل ورب آتا ہے اور لاسٹ پہ ہمارے پاس یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جیسے آرمز ہو گیا علمز ہو گیا ڈیمجز ہو گیا ٹھیک ہے پارٹیکولرز ہو گیا ارننگز ہو گیا گڈز ہو گیا ویرز ہو گیا سیونگز گرینز اس کا بھی آپ نے سکرینشار لے لینا ہے یہ کچھ ایس ویلیو ایبلز ہو گیا سرونڈنگز ہو گیا یہ کچھ ایسے لاز ہیں جن کے ہنڈ پہ ایس آرہا ہے ٹھیک ہے اور ان کے بعد ہمیشہ جو ورب آتا ہے پلورل آتا ہے تو دوسرا رول یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ ایسے الفاظ ہے جن کے ساتھ ایس بھی رہتا ہے اور ان کے بعد ورب بھی کہاتا ہے پلورل آتا ہے تیسرا رول اس کے اُلٹ ہے تیسرا رول یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ایس آرہا ہے سنگولر آتا ہے دوسرے رول میں مرحبا ہم کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ایس آتا ہے ان کو کرتے ہیں ان کے بعد پلورل وارب آتا ہے اور یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ایس آ رہا ہوتا ہے ان کے بعد ہمیشہ سنگولر وارب آتا ہے کون کون سے ہیں میزلز momps ہو گیا a lens ہو گیا a lens in this camera has a crack in it momps is infeccious disease یہ ایسے وارڈ ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کیا آتا ہے سنگلر وار بات ہے اور پہچھے ہم نے پڑھا کہ یہ کچھ ایسے الفاظ جن کے بعد پلورل وار بات ہے اب آپ نے گھور سے دیکھنا ہے رول کونسا اپلائی ہو رہا ہے رول یہ اپلائی ہو رہا ہے کہ ٹولز اور انسٹرومنٹس کے ساتھ ایسا آ رہا ہوتا ہے اور ان کے بعد ہمیشہ پلورل وار بات ہے تو کیا آئے گا اب آپ نے کیا دیکھنا ہے سراؤنڈنگز سراؤنڈنگز ایک ایسا وارڈ ہے جس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جس کے ایڈ پہ ایسا آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پلورل وار بات ہے تو کیا آئے گا سراؤنڈنگز آر پلائیزنٹ وارڈ دا روبرز میڈ اوے ویدہ ویلیو ایبل ویلیو ایبل کے ساتھ ایسا ہمیشہ رہتا ہے ویلیو ایبلز ہوتا ہے قیمتی اشیار روبرز ڈاکو اپنے ساتھ لے گیا خیرات گریبوں کو دی جاتی ہے بسی کے لئے کیا ہوتا ہے ایک ایسا وارڈ ہے جس کے ساتھ ایس بی ہوتا ہے یہ اپنا ایس ریٹین کرتا ہے اور اس کے ساتھ پلورل وار بات ہے تو کیا آئے گا ایبلز آر گیون ٹو دا پور ہی اوپنڈ آ سیونگ اکاؤنٹ ان دا بینک ٹھیک ہے سیونگ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے سیونگز اکاؤنٹ ان دا بینک تو ہم نے تین رول پڑھ لیے ہیں نونز میں ایرز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے پہلا رول ہم نے یہ پڑھا کہ کچھ نونز دکھنے میں تو پلورل لگتے ہیں بٹ ان کا یوز ہمیشہ سنگولر ہوتا ہے اور ان کے بعد سنگولر وار بات ہے ہم نے یہ پڑھے ٹھیک ہے بٹ اس میں ہم نے آگے تین کلاسز پڑھی پہلی کلاس یہ پڑھی کہ آئی سی ایس والے الفاظ آئی سی ایس والے الفاظ اگر کسی مضمون کو شو کر رہے ہیں تو ان کے بعد کیا آتا ہے سنگولر وار بات ہے ٹھیک ہے ورنہ ان کے ساتھ پلورل وار بات ہے کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ایس آ رہا ہوتا ہے وہ اپنا ایس بھی باقی رکھتے اور ان کے بعد پلورل وار بات ہے یہ الفاظ ہم نے پڑھے پھر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ایس بھی آتا ہے بٹ ان کے بعد سنگولر وار بات ہے جیسے یہ ہو گئے آمینز آسامنز آگیلوز ٹھیک ہے آگیلوز کیا ہوتا ہے پھانسی کا تکتہ پھر ہم نے اس کی ایک پریکٹس ایکسرسائز کی ہے میرے یوٹیوب چینل پر ایرر کریکشن کے لیے لیکچر سریز اویلیبل ہے انیس لیکچر اویلیبل ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو یوٹیوب چینل سیم نیم سے ہے سیسرسوید عمر کے نیم سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ